ہیلو دوستو آج ہم پڑھیں گے مدہ پردیس کے میتپور کلے محل اور گفاؤ کے بارے میں اگر آپ چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج کے ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں مدہ پردیس کے میتپور کلے سب سے پہلا آتا ہے گوالیر کا کلہ گوالیر کا کلہ جو ہے وہ نرمال کرتا تھے اس کے راجہ سورج سین کون تھے راجہ سورج سین یہ اسطحان گاہ پر ہے اس کا اسطحان ہے گوالیر اس کے لئے کو جوالٹر آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جوالٹر آف انڈیا اس میں پانچ دوار ہیں عالمگیر درواجہ ہنڈولا درواجہ گوجری ہنڈولا درواجہ گوجری محل درواجہ گوجری محل درواجہ چطربج مندر درواجہ اور ہاتھی فوڑ درواجہ اور گوجری محل کہاں پر ہے گوجری محل میں بتا دوں ہریانہ میں ہے بادہ اگڑ کا کلہ بادہ اگڑ کا کلہ ہے اسطحانے اس کا عمریہ کہاں پر ہے عمریہ نرمال کرتا تھے بھجیل کھنڈ کے راجہ انہیں جس کا نام کیا تھا اس کے لئے کا جو نام ہے سب پرانے میں ملتا ہے چندیری کا قلعہ چندیری کا جو قلعہ ہے اس کا استخدم decent اسوک نگر جیلا کہاں پر ہے اسوہ نگر جیلا یہ ہے قلعہ بیتوان عدی کے تٹ پرستد ہے کہاں پر ہے بیتوان عدی کے تٹ پرستد ہے اس کے جو نرمال کرتا تھے کون تھے پرتیار بھنس کے راجہ کیرتی پال تھے کون تھے راجہ کیرتی پال اس قلعے میں جہرکنڈ ہوا محل نو کھنڈا تتھا کھونی دروازہ استد ہے آسیر گڑکا قلعہ آسیر گڑکا قلعہ جو ہے اس تھان اس کا برحان پر جلائے اس کے نرمال کرتا ہے آسا راج اہیر اس قلعے کو دچھنڈ کا پرویز دوار بھی کہا جاتا ہے گنور گڑکا قلعہ اس کے اس تھان ہے رائے سین کیا ہے رائے سین اس کے نرمال کرتا ہے مہاراجہ ادھے ورمن کون ہے مہاراجہ ادھے ورمن یہاں توتے کی عددتہ کے قار元 اسے توتے کا میل بھی کہا جاتا ہے اس تھان ہے پنہ جلہ کیا ہے پنہ جلہ نرمال کرتا ہے اجئے پال کون ہے اجئے پال اس قلعہ یہ قلعہ جو ہے باریک پتھروں کی نکاسی کے لیے پرسد ہے دھار کا قلعہ دھار کا قلعہ جو ہے اس کا استحان ہے دھار کیا ہے دھار نرمار کرتا کون ہے محمد بن تغلق اس کو کھربوجہ محل بھی اسی میں استحد ہے کھربوجہ محل بھی کیا ہے اسی میں استحد ہے آگے دیکھتے ہیں مندسور کا قلعہ مندسور کا جو قلعہ ہے اس کا استحان کیا ہے مندسور کیا ہے مندسور اس کا اسطحان جو ہے یا نرمال کرتا جو ہے اس کے کونتے علاؤدین کھل جی کونتے علاؤدین کھل جی اورچہ درگ کیا اورچہ درگ یہ کہاں پر ہے اس کا اسطحان ہے نیواری جلان نیواری جلان نرمال کرتا کون ہے راجہ ویر سنگھ بندیلا یہ جو ہے چطربج مرمندر رام مندر لکشمی ناران مندر اور جہاگیر میل اسی قلعے میں استطح ہیں منڈلا درگ منڈلا درگ کہاں پر ہے اسطحان منڈلا کیا ہے استطحان منڈلا نرمال کرتا ہے گونڈ جو راجہ تھے راجہ نریندر سا کونتے راجہ نریندر سا نروار کا قلعہ نروار کا قلعہ جو ہے اس کا استطحان ہے سیو پوری کیا ہے سیو پوری نرمال کرتا کون ہے راجہ نل کون ہے راجہ نل رائے سین کا قلعہ رائے سین کا جو قلعہ اس کا استطحان ہے رائے سین کیا ہے رائے سین نرمال کرتا کون ہے راجہ راج بسنتی کون ہے راجہ راج بسنتی تیرہ تیرہ بھی نمبر پہ ہے سنبھل گھڑ کا قلعہ کون ہے سنبھل گھڑ کا قلعہ اسطحان کیا ہے مرینہ جلا مرینہ جلا راجہ گوپی سنگھ کیا ہے راجہ گوپی سنگھ دتیہ کا قلعہ دتیہ کا قلعہ کیا ہے اسطحان دتیہ نرمان کرتا کون ہے ویر سنگھ دیو کون ہے ویر سنگھ دیو مکڑائی کا قلعہ مکڑائی کا قلعہ کیا ہے رائستان جو ہے ہردہ جلا کیا ہے ہردہ جلا نرمار کرتا کون ہے راجہ مکرند سہا مکرہ راجہ مکرند سہا مدے پردیس کے پرمک محل پرمک محل ہوگی بات کریں گے دیکھو اچھو اصرفی محل اصرفی محل جو ہے یا دائی کا محل یا رانی روپوتی کا محل یا جہاج محل یا ہنڈولا محل یہ سب کہاں پر ہیں مانڈو میں استعد ہیں کھر بوجہ محل چھپن محل روسن باغ محل یہ کہاں پر استعد ہیں دھار میں استعد ہیں مدن محل مدن محل کہاں پر ہے جبلپور میں استعد ہیں گوجری محل کن محل وکرم محل ساجہ محل جیویلاس محل یہ کہاں پر ہے گوالیر میں استعد ہیں جانگیر محل یہ اورچہ میں استعد ہیں بھگیلن محل یہ کہاں پر ہے منڈلا میں استعد ہیں نوخنڈا محل اور ہوا محل یہ کہاں چندیری میں استعد ہیں آگے دیکھتے ہیں جو مہت پوڑ گفائیں تو مہت پوڑ گفائیں میں بات کریں گے ادھے گری کی گفہ ادھے گری کی گفہ کہاں پر ہے ودیشہ میں بھرت حری کی گفائیں یا کالیا دے یہ کہاں پر ہے اجین میں بھیم بیٹکا کی گفائیں یہ کہاں پر ہے عبداللہ گنج رائے سین باغ کی گفائیں یہ کہاں پر ہے دھار میں مگریندنات کی گفائیں یہ کہاں پر ہے رائے سین میں سنگرہ چارے کی گفائیں یہ کہاں پر ہیں اوم کارشور یا کھنڈباہ میں آجم گڑھ کی گفہ ہیں یہ کہاں پر ہیں ہوسنگا باد میں پانڈب کی گفہ ہیں یہ کہاں پر ہیں پنچ مڈی میں تو اچھو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا دھنیو آد